دوستو نمسکار میں رمن کمار ویجائے آپ سبھی دوستوں کا یوٹیوب چینل پر سواکت کرتا ہوں اور دوستو یہ آج کی ویڈیو ایک بہت خاص وشاہ پر بنائی گئی ہے دوستو یہ ویڈیو ان سبھی لوگوں کے لیے جو نیٹورک انڈرسٹری میں جس نے ابھی ابھی قدم رکھا ہے نیٹورک انڈرسٹری میں اپنا کہہ بنانا چاہتے ہیں یہ ویڈیو ان سبھی لوگوں کے لیے جو نیٹورک انڈرسٹری میں آلیڈی کام کر رہے ہیں یہ ویڈیو ان سبھی لوگوں کے لیے جو نیٹورک انڈرسٹری میں بہت لمبے سمیں تک ٹک کر بہت نام کمانا چاہتے ہیں بہت پیچھا کمانا چاہتے ہیں اور نیٹورک انڈرسٹری کو ایک کیریئر لینا چاہتے ہیں یا لے رہے ہیں یہ ویڈیو ان سبھی لوگوں کے لیے ہے دوستو مجھے پتا ہے جو آج کی یہ ویڈیو ہے یہ ویڈیو ہو سکتا ہے کچھ لوگ ڈسلائک بھی کریں لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ویڈیو جب آپ نے پوری طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے تو ایک چیز سمجھ میں آئے گی کہ نیٹورک مارکٹنگ کے اندر جن کی کیریئر کافی لوگوں نے اپنے کیریئر اپنے نام کو خراب کیا ہے یہ ویڈیو دیکھ کے اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کسی بھی لوگ کا کسی بھی ایسوسیٹس کا کیریئر خراب نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھ لیا اور سمجھ لیا تو تو دوستو چلیے شروع بات کرتے ہیں اس ویڈیو کو سب سے پہلے جو آج کا وشہ ہے وہ بہت ہی شاندار ہے نیٹورکر ویسا سیٹورکر نیٹورکر اور سیٹورکر کافی ابھی مزیدار چپٹر ہے کچھ لوگوں کو یہ بھی لگ رہا ہوگا مند میں کہ یہ سیٹورکر ورڈ کیا ہے کچھ سمجھدار لوگوں نے ایک نیا ورڈ کریٹ کیا ہے اس کو بولتے ہیں سیٹورکر جو نہ جانے کتنے ہی وہ مہینوں سے ورسوں سے ہمارے سوسائٹی میں ہمارے راجیوں میں دیش میں گھوم گھوم کے یہ سیٹورکنگ کرتے ہیں سیٹورکر یس دوستو سیٹورکر اور نیٹورکر وہ جو بہت امنداری شدت سے کسی بھی اچھی کمپنی کے اندر کام کر رہے ہیں لگاتار محنت کر رہے ہیں اور اپنے شپنوں کو پورا کر رہے ہیں اپنے ٹیم کے لوگوں کا بھی شپنہ پورا کر رہے ہیں اس کے لئے دن رات محنت کرتے ہیں بھاگتے ہیں تو دوستو یہ جو ویڈیو ہے آج بہت دھیان سے ایک ایک ٹاپک کو سمجھ یہ کہ نیٹورکر کون ہوتا ہے اور سیٹورکر کون ہوتا ہے اور نیٹورکر اور سیٹورکر میں جو اندر ہے اس کو کیسے ہم فائنڈ آٹ کر پائیں گے تو آئیے دوستو ایک ایک ٹاپک پہ میں بات کرتا ہوں آئی ہوپ کہ یہ پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ایک چیز سمجھ میں آجائے گی کہ نیٹورکر اور سیٹورکر دونوں کی جو کٹیگری الگ الگ ہے اس کا پہچان کیسے کریں گے کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے پاس جو آدمی آیا ہے آج پلان لے کے وہ سیٹورکر ہے وہ کبل بھرکو بنا سکتا آپ کو وہ لانگ ٹرم ویڈیو کے ساتھ کام نہیں کر سکتا ہے تو آئیے دوستو شروعات کرتے ہیں نیٹورکر شیٹورکر کس دوستو جو ہمارا پہلا وشہ ہے نیٹورکر ایک بیجنس مین ہوتا ہے اور بیجنس مین کی طرح یہ کام کرتا ہے پرپر بیجنس مین وہ دیکھنے سے اس کا جو آٹلوک ہے وہ بیجنس مین کی طرح پرپر ڈریس کورڈ میں رہے گا جو بھی اس کا ڈریس کورڈ ہے ٹی شیٹ ہے جس کمپنی کے اندر بھی وہ کام کرتا ہے اس کمپنی کے ٹی شیٹ ہو سکتی ہے یا سرٹ پینٹ ہو سکتا ہے پرپر ڈریس کورڈ جو سیٹورکر ہوتے ہیں وہ لے مین کی طرح دکھیں گے وہ کبھی بھی بزنسمن کی طرح دکھے گا نہیں آپ کو اس کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ لے میں نے یہ بزنسمن نہیں ہے دوسرا جو بڑا انتر ہے وہ نیٹ ورکر ڈریس کورڈ میں ہوتا ہے سیٹ ورکر کا کوئی ڈریس کورڈ ہوتا ہی نہیں ہے ان کا کوئی پہناوا نہیں ہوتا ہے کچھ بھی پہن لیں گے آج نیلے رنگ کا کرتا پہن لیں گے کل پیلے رنگ کے ٹی شٹ پہن لیں گے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ڈریس کورڈ یہ کیا پہنے ہیں کیسے بات کرتے ہیں کوئی مطلب بھی نہیں ہے اور نیکس ہے ہمارا کوڈ آف ایتکس ایک نیٹ ورکر کوڈ آف ایتکس کے بات کرتا ہے سسٹم کے بات کرتا ہے ریگولیشن کے بات کرتا ہے جبکہ سیٹ ورکر سیٹ ورکر سیٹنگ کے بات کرے گا یس دوستو سیٹنگ پاور لیک ٹاپ آئی ڈی آپ نے سنا ہوگا کافی بار کہ ایک آدمی کا فون ہے وہ یہ بول رہا تھا ہمیں کہ میں آپ کو پاور لیک دے دوں گا ٹاپ آئی ڈی دے دوں گا یہ سیٹ ورکر کی پہچان ہے جو بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے آپ سمجھ لینا وہ بیوکوب بنا رہا ہے وہ سیٹ ورکنگ کر رہا ہے آپ کے ساتھ سیٹنگ کر رہا ہے تو ایک نیٹ ورکر کوڈ آف ایتکس کی بات کر رہا ہے وہیں سیٹ ورکر سیٹنگ کی بات کر رہا ہے پاور لیک کی بات کر رہا ہے ٹاپ آئی ڈی کی بات کر رہا ہے یہ نیٹ ورکر پروڈکس پروفائل بیجنس پلان کی بات کرے گا پروڈکس بتائے گا پروفائل بتائے گا بیجنس پلان کی بات کرے گا وہیں سیٹ ورکر کیبل پلان یہ بتائے گا کہ پیسہ کیسے آ سکتا ہے کیبل پیسہ 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 پیسے کی بات کرے گا کیبل بہت برا انتر نیٹ ورکر اور سیٹ ورکر کے انتر کہ رجل سے کے لیے گاً، چلا نہیں کسی بھی تیند ہیں لیکن سیٹ ورکر اس کے بات نہیں کرے گا یہ تو بائی کرے بات کرے گا کوئی کنکم کی کی بزنس کے اندر جوائن کرو گا اور بہت سارا پیشہ آنے لگے گا آپ کو جوائن کرنے کے ساتھ تو یہ بڑا انتر ہے آگے بڑھتے ہیں ایک نیٹ ورکر یوزر کرنے کے بات کرے گا ہری پر چوچنگ کے بات کرے گا جبکی ایک سیٹ ورکر وہیں پہ جوائننگ پیکجز کے بات کرے گا تم اتنا جوائننگ ڈال دو اتنا پیشہ مل جائے گا تم اگلے میں پھر اتنا پیشہ مل جائے گا ایسا وہ بار 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 آپ کو بتائے گا یہ نیٹ ورکر کی پہچان ہے نیٹ ورکر کسٹمر سیٹسفیکشن کے بات کرتا ہے جبکہ سیٹ ورکر سیلف انکم کے بات کرتا ہے اس کو خود انکم چیئے بس دوستو ایک نیٹ ورکر ایک شیٹ ورکر کی پہچان کے وشہ میں آج جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں بہت دھیان سے اس پورے ویڈیو کو دیکھئے آپ کو سمجھ میں آئے گا نیٹ ورکر اور سیٹ ورکر کیا ہے نیٹ ورکر خود کے بزنس کو پرموٹ کرے گا خود کے بزنس کو بڑھانے کے بارے میں بات کرے گا جبکہ سیٹ ورکر دوسری کمپنی کے بارے میں نیگٹیب بات کرے گا کیول کیونکہ اس کو کیول اپنی کمپنی کو بہتر بتانے کے لیے یہی سب ٹاپک چیئے نیگٹیب بات کرنا ایک نیٹ ورکر ٹریننگ کے بات کرے گا ایڈیوکیشن کے بات کرے گا کیونکہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ نیٹ ورک مارکٹنگ is all about education اگر آپ نیٹ ورک انڈسٹری میں ہے تو بہت ضروری یہ وشہ ہے بہت دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھئے کہ ٹریننگ ایڈیوکیشن بہت ضروری ہے جبکہ ایک سیٹ ورکر کیول انویسٹمنٹ کے بات کرے گا آپ پانچ لاکھ ڈال دو اتنا پیشہ ہر مہینہ آنے لگے گا آپ چھے لاکھ ڈال دو اتنا پیشہ آنے لگے گا اس کا ایک لگڑ پہ لگوا دو اس کا دو لگڑ پہ لگوا دو یہ ہمیشہ بات کرے گا ایک سیٹ ورکر نیٹ ورکر ایک ایسا بات کرے گا جہاں پہ لگے گا کہ سوسائٹی کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے سوسائٹی کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں وہیں پہ ایک سیٹ ورکر کیول اور کیول انکم کی بات کرے گا اس کو کوئی مطلب نہیں ہے کی سوسائٹی کا کیا ہو سکتا ہے سوسائٹی کے اندر کیا نگیٹیو میں اسے جا سکتا ہے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ایک نیٹ ورکر پراؤڈلی اپنے انٹرکشن دیتا ہے نام بتائے گا کہاں سے وہ بتائے گا کس بھی کمپنی سے کام کر رہا ہے وہ بتائے گا لیکن وہیں سیٹ ورکر ہیڈن رکھتا ہے وہ اپنے نام کو بتانے میں بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ یہ ہر تین مہینے چھے مہینے بعد دوسری کمپنی کو جوائن کرتے ہیں تو اپنے انٹرکشن دینے سے بھی ڈرتے ہیں چپ چپ کے چپ چپ کے یہ انٹرکشن بھی دینا پرشند نہیں کرتے ہیں اور یہ صحیح سے اسپسٹ بات نہیں کر سکتے آپ سے ایک نیٹ ورکر تین سے پانچ سال کا ٹائم لیتا ہے کیریئر بنانے کے لئے کہ آپ اگر کیریئر بنانا چاہتے اس انڈیسٹری میں تو تین سے پانچ سال سمیں دینا پڑے گا جبکہ وہیں پہ ایک شیٹ ورکر آپ سے یہ بات کرے گا کہ بس کچھ ہی دنوں میں کچھ ہی مہینوں میں کروڑپتی بننے والے ہیں آپ دو چار چھے مہینے کے اندر کروڑپتی بننے والے ہیں بس آپ اس کے اندر اپنی تین ایڈی شیٹ کر لو پانچ ایڈی شیٹ کر لو دس ایڈی شیٹ کر لو یہ اس کے اندر ایک لاکھ روپے ڈال دو دو لاکھ روپے ڈال دو ایک نیٹ ورکر ٹیم کریٹ کرنے کے لئے بات کرے گا کہ ٹیم کیسے کریٹ کرنا ہے ٹیم کو کیسے بنانا ہے ٹیم بیلڈ کیسے کرنا ہے جبکہ ایک سیٹ ورکر کیا کرتا ہے کسی بھی گروپ کے اندر آپ جھوڑ جائے گا اور وہاں سے ڈاٹا کلیک کرے گا اور اس ڈاٹا کلیک کرنے پر پھر اس کو کال کرے گا کیوں یہ وارٹسپ گروپ سے ڈاٹا کلیک کرتا ہے فیس بک سے ڈاٹا کلیک کرتا ہے کیونکہ ان کے خود کے جو لنک سے اس نے پہلے چھے کمپنی کر کے خراب کر کے ہوا ہے ان کے سرکل میں کوئی ایسے لوگ نہیں بچے ہیں جن کو اس نے دس کمپنی چھے کمپنی پانچ کمپنی جوائن نہیں کرایا ہے تو اب اس کو یہ کیسے بول سکتا ہے کہ ہر چھے مینے میں میں کمپنی چھے کلی رہا ہوں تین مہینے میں کمپنی چھے کلیک کر لے رہا ہوں تو یہ کہاں سے لوگوں کو کلیک کرتا ہے ہو سکتا ہے یہ آپ کے وارٹسپ گروپ کے اندر ہو اور وہاں سے ڈاٹا کلیک کر کے اس کو دوسری کمپنی کے بارے میں پرموٹ کرے گا بڑا ہوا دے گا ان کا خود کا کوئی استفتو نہیں ہوتا ہے خود کا کوئی مارکٹ ویلو نہیں ہوتا ہے خود کے اندر کوئی لیڈرشیپ نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے یہ آپ کے واتس اپ بروپ سے ڈاٹا نکال کے اس نمبر پر کول کرتے ہیں دوستوں مجھے آج یہ ویڈیو بناتے ہوئے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ آپ آج یہ ویڈیو دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ میرے اس ویڈیو کی وجہ سے کچھ لوگ جو اس ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھ رہے ہیں ان کی زندگی میں ایک پڑیورتان آ سکتا ہے ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ جو سیٹ ورکر کے چنگل میں آ سکتے تھے فان سکتے تھے اپنے کیڈیو کو برواد کر سکتے تھے وہ آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو اسٹیبل کریں گے ایک اچھی کمپنی کے اندر اور لانگ ٹرم کام کریں گے تو دوستوں بہت اچھا لگا آپ نے میرے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھا اور تھینکیو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے کوئی بھی سجیشن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو بہت دیکھنے کے لیے میری یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اس کے ایک بیل بٹن کو دوائیں تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو اور جو آپ سجیسٹ کریں گے وہ ویڈیو میں بنا کے جب پوسٹ کروں یوٹیوب پہ ڈالوں تو آپ کو پہلے مل سکے